مطان سے محبوب کی سننا کی لے خدمہ ڈنکا یہ تیرے دین کا دنیا میں بجا دے مطان سے محبوب کی سننا کی تیرے دین کا دنیا میں بجا دے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مطان سے محبوب کی سننا کی تیرے دین کا دنیا میں بجا دے مطان سے محبوب کی سننا کی تیرے دنیا میں بجا دے مطان سے محبوب کی سننا کی تیرے دنیا میں بجا دے مطان سے محبوب کی سننا کی تیرے دنیا میں بجا دے مطان سے محبوب کی سننا کی تیرے دنیا میں بجا دے مطان سے محبوب کی سننا کی تیرے دے مطان سے محبوب کی سننا کی tant رحیم ایدفع باللذی ہی احسن فا ایدفع باللذی بین جواب اینہو عداوہ بینک و بینہو عداوہ کلنم ولي الحمیب وما يلقاها إلا الذین صبرون وما يلقاها إلا ذو حظ عظیم امنت باللہ صداق اللہ العظیم حب دنیا سے تو بچا یا رب حب دنیا سے تو بچا یا رب عاشق مصطفی بنایا رب عاشق مصطفی بنایا رب کر دے حج کا شرف عطا یا رب مصطفی بنایا رب کر دے حج کا شرف عطا یا رب سبز کم بد بھی دے دکھا یا رب سبز کم بد بھی دے دکھا یا رب کس کے در پر میں جانگا مولا کس کے در پر میں جانگا مولا سبز کم بد بھی دے دکھا گر تو ناراز ہو گیا یا رب گر تو ناراز ہو گیا یا رب گیا یا رب مغفرت ہوں یا اللہ تالیب مغفرت ہوں یا اللہ بخش دے بہر مرتضا یا رب سب نے ٹھکرا دیا تو کیا پروا مولانا سب نے ٹھکرا دیا تو کیا پروا مجھ کو ہے تیرا آسرا یا رب کردے جنت میں تُو جوارن کا کردے جنت میں تُو جوارن کا اپنے عطار کو عطایا یا رب عاشق مصطفی بنایا یا رب الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ وصحابک یا حبیب اللہ صلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ وصحابک یا نور اللہ تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے اشاعتی ادار مکتبت المدینہ کی مطبوعہ کتاب غیبت کی تباہ کاریاں صفحہ نمبر چار سو بتیس کے اوپر سے ایک حدیث پاک ارس کرتا ہوں فرمان مصطفی صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس نے مجھ پر دس مرتبہ صبح اور دس مرتبہ شام درود پاک پڑا اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی صل اللہ صل اللہ علیہ علیہ محمد آج چودہ سو بتیس سن حجری کے ذلحجت الحرام کی دوسری شب ہے دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں مدنی مداکرے کا سلسلہ ہے حاضرین و ناظرین مل کر آئیے اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں تاکہ ہمارے ثواب میں مزید اضافہ ہو حسبحال اچھی نیتیں کیجئے اللہ کی رضا کے لیے کپڑے یا بدن داڑی یا سر کے بال سہلانے دھاگے دریوں سے نوچنے فرش پر انگلیوں سے کھیلنے ادھر ادھر دیکھنے باتیں کرنے ٹھیک لگانے پردے میں پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لیے بد نگاہی کا باعث بننے گھٹنوں میں سر رکھنے دوسرے کو اشارے کرنے اٹھ کر چل پڑھنے بغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعظیم کے خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانو بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لیے نگاہ نیچی کیے خوب کان لگا کر سنوں گا تمام اس طرح بھائی ہو سکے تو دو زانو ہو جائیے جب تک بیٹھ سکے پھر تھک جائیں تو جس طرح آپ کو آسانی ہو پھر تھکن دور ہو تعظیم کی نیز سے دو زانو ہو جائیے تو فک ملے دو سلو علیہ العبیب وغیرہ سن کر ثباب کمانے اور صدا لگانے والے کی دلجوئی کے لیے نمائی آواز سے جواب دوں گا مزید اپنے لیے بھی کچھ اچھی اچھی نیتیں بڑھا لیتا ہوں اس میں آپ کے لیے بھی کچھ نیتیں ہوں گی تو حسب حال آپ بھی کر لیجئے ادعو الہ سبیل ربکا بالحکمت والموردت العسنہ اور بخاری شریف کی حدیث پاک بلغو عنی ولو آیا یعنی پہنچا دو میرے طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت ہو اس آیت و حدیث میں آکام دیئے گئے ان کی پیروی کروں گا نیکی کا حکم دوں گا اور برائے سے منع کروں گا صلو علی العبیب صلو اللہ تعالی علی محمد مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے آپ سوالات کیجئے ہر سوال کا جواب اور وہ بھی بھی سواب دے پاؤں گے ضروری نہیں معلوم ہوا تو عرض کرنے کی صحیح کروں گا اگر بھول کرتا پائیں تو فوراں میری اصلاح فرمائیں مجھے آئیں بائیں شاہیں کرتا اپنے موقع پر بلاوجہ اڑتا نہیں شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاء اللہ عز وجل صلو علی العبیب صلو اللہ تعالی علی محمد اسلام علیکم علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمارا نام تاریقت تاری ہے میں بنگلہ دیش داکہ و محمد پر کرنے والا ہوں ہمارا امیر علی سندت سے یہ سوال ہے کہ اگر کوئی باہر بیرن ملک میں رہتا ہے اور وہ اگر قربانی کرانا چاہے بنگلہ دیش سے پیسہ بھیجے اور یہاں قربانی کرانا چاہے تو یہ قربانی کرانے کیسا رہے گا یا وہ اپنے وہی کر رہے کینیڈا میں جان رہتا ہے یا بنگلہ دیش میں قربانی اس کے نام سکر جا سکتا ہے اس کا مسئلہ یہ ہے کہ جیسے کینیڈا والے نے بنگلہ دیش والے کو قربانی کا وکیل کیا اپنے نائف کیا کہ میرے تو قربانی کر دو اس کی صورت یہ ہے کہ جب قربانی اس وقت کی جائے کہ جب کہ کینیڈا میں بھی قربانی کا وقت موجود ہو اور بنگلہ دیش میں بھی قربانی کا وقت موجود ہو اب دن آگے پیچھے ہو جاتا ہے اس میں فرق پڑ جاتا تو اس کا خیال رکھنا ہوگا اب مثال کے طور پر کینیڈا میں قربانی کا وقت ختم ہو گیا وہاں کے حساب سے بنگلہ دیش میں باقی ہیں اور کینیڈا والے پر قربانی واجب تھی اور اس کی قربانی ابھی تک بنگلہ دیش میں ہوئی نہیں تو اب اس کو چاہیے کہ وہ ان کو روک دے کہ میری قربانی نہیں کرنا وقت ختم ہو گیا ہے اور یہاں اس کو بہرحال وہ اتنی رقم قربانی کے جانور جتنی رقم صدقہ کرنی ہوگی بے شک بنگلہ دیش میں اگر وہ قربانی کر بھی تھی لیکن اس کی قربانی یہاں ہوگی نہیں اس کی طرف سے قربانی نہیں ہوگی اس کو اتنی رقم صدقہ کرنی پڑے گی واللہ تعالیٰ اعلم ورسول اعلم عز و جل و صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ العبیب صل اللہ تعالی علیہ محمد عبدالوشید تاری بات کر رہا ہوں میرا باپا جی جان سے سب سے پہلے اسلام عرض ہے اس کے بعد میں یہ اسوال کہتا ہوں کہ قربانی سے پہلے جب ایت کا چاند نظر آ جائے تو اس کے بعد بالکٹوا سکتے ہیں چاند رات سے لے کر قربانی تک یہ اپنے مستحب ہے کہ بال اور نا خون نہ کٹے جائیں ابلغ گوڑے سوار جو مکتبت المدینہ غیرسال ہے اس میں لکھا ہے کہ مفسر شہیر حکم الامت حضرت مفتی احمد عرخان علیہ رحمت العنان ایک حدیث پاک جب آشارہ آجا اور تم میں سے کوئی قربانی کرنا چاہے تو اپنے بال و کھال کو بالکل ہاتھ نہ لگا ہے کہ تحت فرماتے ہیں یعنی جو امیر وجوباً یا فقیر نفلاً قربانی کا ارادہ کرے وہ ذو الحجت الحرام کا چاند دیکھنے سے قربانی کرنے تک نہ خون بال اور اپنے ودن کی مردار کھال وغیرہ نہ کٹوائے تاکہ حاجیوں سے قدرے یعنی تھوڑی مشابت ہو جائے نقالی ہو جائے حاجیوں کی تھوڑی سے کہ وہ لوگ احرام میں حجامت نہیں کرا سکتے اور تاکہ قربانی ہر بال ناخون کے لیے جہنم سے آزادی کا فدیہ بن جائے یہ حکم استحبابی ہے کچھ بھی نہیں یعنی واجب نہیں مصطحب ہے اور حتیٰ الامکان مصطحب پر بھی عمل کرنا چاہیے البتہ کسی نے بال یا ناخون کٹ لے دو گناہ بھی نہیں اور ایسا کرنے سے قربانی میں خلل بھی نہیں آتا قربانی درست ہو جاتی ہے قربانی والے کا حجامت نہ کرانا بہتر ہے لازم نہیں اس سے معلوم ہوا کہ اچھوں کی مشابہت یعنی نقل بھی اچھی ہے مفتی صاحب مزید فرماتے ہیں بلکہ جو قربانی نہ کر سکے وہ بھی اس آشارہ یعنی ذوالحجت الحرام کے ابتدائی دس ایام میں حجامت نہ کرائے بقرہ عید کے دن بعد نماز عید حجامت کرائے تو انشاء اللہ عز وجل قربانی کا ثواب پائے گا واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلا اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ العبیب اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا عمیر علیہ السلام سے عرض ہے کہ قربانی کا جو جہاں رہنا اس کو کتا کاٹ گیا ہے اور اس کا زخم بھی ختم ہو گیا کیا اس کی قربانی ہو سکتی ہے اس کے بارے میں کچھ اکشات فرما دے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر چھوٹا مڑا زخم ہو تو ویسے بھی قربانی ہو جاتی ہے البتہ مکروح ہوتی ہے اگر معمولی اس میں کوئی عائب ہے تو جانور میں اور زخم اچھا ہو چکا ہے تو پھر تو وہ کرات بھی جاتی رہی بلا کرات قربانی ہو جائے گی واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلا اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ الحبیب صلو اللہ تعالی علیہ محمد السلام علیکم علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ مولان صاحب میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ میں یہ بوچھنا چاہ رہا ہوں کیونکہ منڈی میں آپ کو بتایا اچھا جانور خریدنے کے لیے کافی ٹائم لگ جاتا ہے تو اس خرید و فروت کے دوران اگر نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے تو اس میں نماز کا کیا فریقہ کار ہوگا کہ صرف فرض ادا کر دی جائیں یا نماز کیسے ادا کر دی جائیں منڈی میں ہوں یا بازار میں ہوں نماز تو ہر جگہ فرض ہے اور اگر مقیم ہیں مسافر نہیں ہے تو پوری پڑھنی ہوگی اور مسافر کو بھی چار رکعتی فرض کی دو فرض دو پڑھنی ہوتی ہے زور عصر اور عشاء کے چار فرضوں کے جگہ دو فرض باقی سنتیں وغیرہ سب پوری پڑھنی ہوتی ہے ویتر و مغرب کے فرض تو اس لئے منڈی میں قربانی کے جانور لینے کے لیے آیا واجب ہونے کے شرائط پائے گئے تب تو جماعت بھی واجب رہے گی اور نماز میں کوئی ریایت اس کو نہیں ہے وَاللہُ تَعَالَىٰ أَعْلَمُ وَرَسُولُ أَعْلَمُ عزَّ وَجَلَّ وَسَلَّ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهُ وَالَيْهُ وَسَلَّمُ سَلُّوا عِلَىٰ الْعِبِیدِ سَلَّ اللَّهُ تَعَالَىٰ عِلَىٰ مُحِمَّدِ السلام علیکم ورحمت اللہ میرا سوال یہ ہے کہ اوٹ کے گوشت کے کھانے سے کیا وضو پوٹ جاتا ہے اوٹ کا گوشت کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا البتہ اوٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کر لینا مستحب ہے افضل ہے ہاں امام شافعی رحمت اللہ تعالی کے نزدیک اوٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے ہنفیوں کے ہاں نہیں ٹوٹتا تو اس لیے ایسے موقع پر کہ جہاں دو اماموں کا اختلاف ہو تو وہاں اختلاف سے بچنے کے لیے جبکہ اپنے مذہب پر اس عمل میں کراہت نہ ہو تو عمل کرنا مستحب ہو جاتا ہے اس لیے وضو کر لینا مستحب ہے ہنفیوں کو واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ الحبیب باپا جان میں نور حسینہ تاری علیہ پر چٹھا سرد کر رہا ہوں میرا سوال یہ ہے کہ مجھے کھر رات کو ایسے میں سایا تھا میرے دوست نے کیا تھا چاند رات مبارک ہو کہ آپ صل اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارک ہے کہ جو کسی کو کہے گا عید مبارک اس پر جنت واجب ہو جائے گی تو کیا یہ مسئلہ ٹھیک ہے یا غلط ہے السلام علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے میں اس کو ایسا چلتے ہیں اماز اللہ وہ سرکار کی طرح منصوب کرنے میں یہ حدیث کہنے میں سوچنا چاہیے اس طرح تو ایسی کو یہ حدیث پاک نہ ہماری نظر سے گزریے نہ کئی پڑا ہے نہ علماء سے سنا ہے وہ بظاہر بھی اس طرح کی یہ بات من غڑت لگ رہی ہے تو ایسی باتوں سے بچنا ہے اور اس کو آگے فارورڈ بھی نہیں کرنا دوسروں کو پہنچانا بھی نہیں ہے اس طرح کے طرح طرح کے لوگ چلا تھے رہتے ہیں ہوائی ٹکے تو یہ مطلب اپنی طرف سے گڑنا جو نہیں اس طرح کے معاملات یہ گناہ ہوتا ہے شریعہ معاملات میں کامات گڑنا اس سے بچیں وَاللَّهُ تَعَلَىٰ أَعْلَمُ وَرَسُولُ وَعْلَمُ عز وَجَلَّ وَسُولُ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلِهُ وَعْلِهُ وَسَلَّمُ صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد سلام علیکم علیکم السلام میں محمد قاسم دسٹک بدین میرا سوال ہے جو قربانی کا جانور ہے اگر جو قربانی کرتا ہے کیا وہ خود قربانی کر لے قربانی سے پہلے کوئی دعا پڑی جاتی ہے یا نہیں اور ایک یہ سوال ہے کہ میں دسٹک بدین میں مدنی کاخلے میں سفر کرنا چاہتا ہوں کان رابطہ کر سکتا ہوں کس سے ملوں یہ مجھے پلیز بکا دیجئے قربانی اپنے ہاتھ سے کر سکتے بلکہ قربانی اپنے ہاتھ سے کرنا جو ہے یہ افضل ہے سنت ہے سرکار صلو اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے 63 اوٹ نہر فرمائے تھے حجت الودا کے موقع پر اپنے دست مبارک سے زبا کرنا ثابت ہے اپنے ہاتھ سے قربانی کریں اگر نہیں کر سکتا تو یہ بھی ہے کہ دوسرے کو اجازت دے دے اور اپنی قربانی کے بعد حاضر رہے یہ بھی سواپ کا کام اور آپ کو مدری کافلے میں سفر کرنا ہے ماشاءاللہ جی آیا نو بھلے کری آیا یہ سندھی مانو ہے وہ لے جا بتا رہا تھا تو اپنے بدین میں جہاں سنتوں بھرہ اجتماع ہوتا ہے اس سنتوں بھرے اجتماع میں آپ تشریف لے جائیں اور وہاں ذمہ دارستہ ہیں بھائیوں سے مل کر ان سے کہیں کہ مدری کافلے میں میں سفر کرنا چاہتا ہوں اور کوئی بھی سبز امامے والا تو وہاں کوئی نہ کوئی تو ہوگا تو وہاں ان سے پوچھ لیں کہ وہ سنتوں بھرہ اجتماع کہاں ہوتا ہے واللہ تعالیٰ اعلم ورسول اعلم عز و جل و صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ العبیب صل اللہ تعالیٰ علیہ محمد سلام علیکم علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ منڈی کے اندر یہ جو بکروں کو جو ہے اور چارہ بارہ کھلاتے ہیں پیٹ بھر دیتے ہیں بلکل پھلا جاتے ہیں پیٹ کیا یہ صحیح ہے جائز ہے پیٹ بھر دینا تو جائز ہے گزہ تو اس کو امدہ سے امدہ اور اچھی سے اچھی کھلانی چاہیے اب نیت پر ہے معاملہ اب نیت یہ کہ اس لیے یہ پیٹ بھر کے کھلاتے ہیں چنے گاٹا کھلاتے ہیں بیسن پانی بھی پلاتے ہیں اس طرح تو اس کا پیٹ پھولتا ہے اور نیت یہ ہے کہ لوگوں کو دھکا دینا مقصود ہے تاکہ لوگ اس کو تگڑا سمجھیں اور جلدی خرید لیں یا وزن سے جانور بکر ہے اور اس کا تو وزن بڑا دینا اس نیت سے تاکہ وہ وزن زیادہ ہو جائے اور رقم اچھی آ جائے تو یہ سراسر دھوکہ ہے نیت پر ہوگا بیسے کھلانے پلانے مہرج نہیں ہے دھوکہ دینے کی نیت ہے تو پھر نجائز ہو جائے گا وَاللہُ تَعَالَىٰ أَعْلَمُ وَرَسُولُهُ عَلَمُ عزَّ وَجَلَّ وَسَلَّ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَىٰ وَعَلِهُ سَلَّمُ صَلُّو عَلَىٰ الْعَبِيدِ صَلَّ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَىٰ مُحَمَّتِ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اے بابا جان میرا آپ کی بارگاہ میں ایک سوال ہے کہ کیا ایک جانور جو میں نے قربانی کے لئے خریدا کیا میں اسے بیج کر اسے اچھا جانور خرید سکتا ہوں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر فقیر جس پر قربانی واجب نہیں ہے اس نے قربانی کی نیت سے جانور لیا تو اب اسی جانور کی قربانی اس پر واجب ہو گئی یہ اب اس کو بیج کر دوسرا نہیں لے سکتا بدل بھی نہیں سکتا غنی غنی جو ہے اس نے قربانی کے لئے جانور لیا تو وہ اس کو بدل سکتا ہے بیچ کر دوسرا لے لے یا تبدیل کر لے اس کو اجازت اور اگر وہ غنی نے مہنگے والا جانور پہلے لیا تھا قیمتی جانور اور اس کو بیچا اور ہلکا جانور لیا وہ کچھ رقم بچا لی تو اب وہ جو رقم بچ گئی اس کا صدقہ کرنا واجب ہے اپنے استعمال میں نہیں لاسکتا بل اللہ تعالیٰ اعلم ورسول اعلم عز و جل و صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ العبیب صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم محمد وسلم تاری بات کر رہا ہوں جی سردارہ بات سے اور میرے میرے اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سوال یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی بکرہ اس طرح ہمیں مل گیا ہے اور چار پانچ ماہ سے ہم اس کی اس کے لوارکین کو دوننے کوشش کر رہے ہیں وہ ہمیں ملنی رہے تو کیا ہم وہ بکرہ جو ہے وہ قربانی بر دے سکتے ہیں اورگر دے سکتے ہیں تو اس کی کیا حجرت ہوگی اس کے بارے میں جو شریعہ کمال جو میں بتا دی بکرہ میرے اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سوال ہے یہ مثل ارض ہے کہ ہمارے حق میں دعا بھی کر دیں کہیں سے بکرہ مل گیا لقطہ ہی ہے اس میں تو یہ ہے کہ یہ لقطہ ہے اور اس کے لئے ضروری ہے کہ اس کا مالک تلاش کیا جائے اور جب مالک ملنے کی امید جاتی رہے تب یہ اگر خود فقیر ہے تو یہ خود رکھ لے لقطے کو اور اگر خود فقیر نہیں تو کسی فقیر کو دے دے اس کا یہ ہے اس نے فقیر نے جو اس کو قبضہ کر بھی لیا اس بکرے بر جیسا کہ ابھی اس کا مالک ملنے امید قطعہ ہو گئی اور اس نے قبضہ کر لیا اس پر تب بھی یہ اس کی قربان ہی نہیں کر سکے گا اس لئے کہ مالک جب بھی آ جائے یہ مانگے گا تو دینا تو پڑے گا تو یہ اس سے ان مانو کر مالک نہیں ہوگا کہ اس کی قربان ہی بھی کر دے واللہ تعالیٰ اعلم ورسول اعلم عز و جل و صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ العبید صل اللہ تعالیٰ علیہ محمد السلام علیکم بابا جی سے میرا یہ قویشن ہے میں محمد ارسلان گشاولا کینٹ سے بات کر رہا ہوں بابا جی سے یہ قویشن ہے کہ جو قربانی کا جانور ہم خریدتے ہیں تو قربانی کے ٹائم سے پہلے اس کی حالت ایسی ہو جاتی ہے کہ ہمیں اگر زیبا کرنا پڑے تو ہم زیبا کر لیتے ہیں تو آیا وہ جو قربانی کا جانور ہے اس کی قربانی ہو جاتی ہے یا پھر ہمیں قربانی کے جانور دوبارہ لینا پڑے گا قربانی کے لیے تینک یو بعض صورتوں میں تو ایسا ہے کہ ہمار جائے گا اگر نہیں کارٹنگے تو ایسا زخمی ہو گیا تو قربانی کے قابل ہی نہیں ہوا ایسا شدید زخمی ہو گیا کہ مر جائے گا تب تو زبا کر دینا چاہیے اگر قربانی نہیں ہوگی اگر ایسی ایمرجنسی آ گئی تو ہاں ایسا تھوڑا بہت بیمار ہو گیا تو پھر مسائل اس کے رہیں گے کہ فقیر ہے تو اس کی جانور کی چونکہ قربانی واجب ہے تو اس کی شفایہ بھی کا انتظار کرے اور غنی ہے تو بہرحال اس کو بدلنے کی اجازت آئی ہے اگر واقعی ایسی ایمرجنسی ہے جانور زائع ہو جائے گا مر جائے گا تب تو وہ اس کو زبا کر دے تاکہ زائع نہ ہو قربانی بہرحال اس کی نہیں ہوئی کیونکہ وقت سے پہلے اس نے زبا کیا واللہ تعالی اعلم ورسول وعلم عز و جل و صل اللہ علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ وآلہ وسلم پیارے باپا جان آپ کی بارگاہ میں ایک سوال ہے کہ قربانی کے جانور جانور کی اکھال کے اوپر جو حروف لکھے جاتے ہیں کیا وہ لکھنا جائز ہے کہ نہیں رضاک اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جانور پر حروف لکھے جاتے ہیں اب کس زبان میں لکھے جاتے ہیں ہمارے ہم تو غیر اردو میں لکھتے ہیں بعض وقت تو یہ لکھے نہ جائیں کہ پھر بیعت بھی بہت ہوگی اس کی ان حروف کی کیونکہ قربانی ہوگی تو پھر جانور کا خون بہے گا اسی ناپا خون میں وہ کھال لتھڑے گی تو کھال پر بھی وہ نجاست لگے گی بعض وقت گوبر بھی لگتے ہیں تو بلا حجت اس پہ نہ لکھا جائے اور عام طور پر یہاں جو لکھتے ہیں یہ حجت نہیں ہوتی شوقیہ مہندی سے لکھتے ہیں عام طور پر تو یہ سے بچنا ہی بہتر ہے شاید عید مبارک بھی لکھتے ہیں مہندی سے نہیں اس سے بچنا چاہیے واللہ تعالیٰ اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلو اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ العبیب صلو اللہ تعالیٰ علیہ محمد حضرت صاحب میری امی پر پچھلے دس سال سے قربانی واجب تھی سی انہوں نے نہیں دی اب وہ صدقہ دینا چاہتی ہیں تو صدقہ اس سال کا ہوگا یا پچھلے سال کا ہوگا اور اس کا تذکہ بتا دے جس سال جو قیمت تھی نا بکری کی تو یہ دس سال کی ان کو قربانی اگر ان پر باقی ہے تو وہ دس سال کی قربانیوں کی قیمت اس کو صدقہ کرنا واجب ہے مسکین کو دے دے کسی فقیر کو دے دے مسجد میں نہیں دے سکتے مدرسے میں دے سکتے طلبہ کے لیے لیکن وہی بتا کر دینا ہوگا تاکہ وہ شرگی ہیلا کر کے یا تو استعمال کریں اس کو یا پھر یہ کہ مستحق طلبہ واقعی جو ہوں ان کو یہ اس پر صرف کریں اس کو خرچ کریں اب یہ کہ جس سال بکری کی جو قیمت تھی اس سال کی قیمت کے مطابق اس کو دینا ہے ہر سال دام بڑھتا جا رہا ہے واللہ تعالیٰ اعلم ورسول اعلم عجز و جل و صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ الحبیب صل اللہ تعالیٰ علیہ محمد بابا جان یہ جو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس سال میں جو بکری کی قیمت ہوگی وہ دی جائے گی اب علاقوں کے فرق سے قیمتیں بھی جو ہے ان میں تفاوت ہوتا ہے جس جگہ وہ شہر میں رہتا ہے وہاں جو مارکٹ ویلیو ہے مثلا بکرا یا بکری جو ہے قربانی کی شرائط والی آٹھ ہزار کی آتی تھی اس سال تو اگر وہ کسی اور دور دراز مقام پر جہاں بکرا یا بکری جو ہے وہ دو تین ہزار کی مل جائے اس کے اعتبار سے صدقہ کرنا چاہے تو کیا یہ کافی ہوگا یا اپنے علاقے میں جو قربانی کے جانور کی جو قیمت بنتی تھی وہ اس کا اعتبار ہوگا اپنے علاقے میں جو قربانی کی قیمت بنتی تھی اب اس کا اعتبار ہوگا البتہ یہ قربانی کروانے کے لئے عید کے دنوں میں جہاں سستہ ملتا ہے وہاں قربانی کروا دی تو تو جائز ہے کہ اپنے ہمیں گا چلو اور وہاں کروا دیتے ہیں تو سیئے لیکن جب قربانی کا وقت نگل گیا تو اب اپنے علاقے کے اعتبار سے وہ رقم صدقہ کرنا واجب ہے واللہ تعالیٰ اعلم ورسول وعلم عز و جل و صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ العبیب صل اللہ تعالیٰ علیہ محمد باپا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ باپا میں حضر علیہ تائی بول رہا ہوں مرکز الاولیہ لہور سے باپا میرا یہ سوال آپ کے بار کام عرض ہے کہ کیا بچے بھی اپنے نام کی قربانی دے سکتے ہیں جزاک اللہ حکریرہ نابالغ پر قربانی واجب نہیں ہے نابالغ کے امی ابو اگر اپنی طرف سے بچے کا عصہ رکھنا چاہیں تو رکھ سکتے ہیں بچوں کے پیسوں سے قربانی نہیں کی جائی گی بلکہ ماباپ اپنے پیسوں سے کرے بچہ اپنے پیسوں سے قربانی نہ کرے بچہ خیرات نہیں دے سکتا اپنے پیسوں سے نہ اپنے پیسوں سے نہ بالک توفہ کسی کو دے سکتا ہے واللہ تعالیٰ اعلم ورسول اعلم عز وجل و صل اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صلو علیہ حبیب صل اللہ تعالیٰ علیہ محمد یہ جب بچے نے مسئلہ پوچھا نا اس میں کچھ اس طرح کے بھی میٹرز ہوتے ہیں اگر گھر کے افراد توجہ کریں بعض وقت ببا بچوں کو سونے کی چیزیں عیدی وغیرہ اور اس طرح کے اس سامن دیا جاتا ہے سونا بھی مہنگا ہو گئے آج کل تو بچہ بالک ہو جاتا ہے یا بچی بالک ہو جاتی ہے تو اس کا اندازہ نہ ہونے کی وجہ سے عموماً وہ جو گھر میں بچے ہی کہلاتے ہیں ان پر قربانی واجب ہو چکی ہوتی ہے ببا کیونکہ ان کی اپنی ملکیت کے اندر اتنا پیسہ ہوتا ہے تو اب ایسے بچے جو اب بالک ہو چکے لڑکا یا لڑکی اور ان کے پاس توفوں میں آیا ہوا والدین کی طرف سے رشتہ داروں کی طرف سے عیدی جمع ہوتی ہے تو وہ عموماً اتنا اس کا امانڈ بن جاتا ہے کہ وہ صاحب نصاب ہو جاتے ہیں تو گھر والوں کی شاید کلکولیشن نہ ہونے کی وجہ سے ہو ستا ہے کہ وہاں بھی غلطی ہوتی ہے کیا کرنا چاہیے تو ظاہر ہے کہ اگر وہ بالک ہو چکے ہیں اور قربانی کے شرائط پائے گئے اب تو قربانی ان پر واجب ہو جائے گی جب زکاة کے شرائط پائے جائیں گے زکاة بھی واجب ہو جائے گی حج بھی فرض ہوگا جب اس کے شرائط پائے جائیں گے بالک پر تو شریعت کے حکام لاغو ہوتے ہیں نماز بھی فرض ہوگی اس پر روز رمضان آئے گا تو فرض ہو جائیں گے بچیاں بالخصو پاپا جب پیدا ہوتی ہیں ان کو کسی نے کسی موقع پر کوئی نہ کوئی زیور وغیرہ ملتا رہتا ہے بچیوں کو تو وہ زیور یہ آٹھ دس بارہ سال تک میں جا کر وہ اگرچہ وہ سوچ ہو ستا کم قیمت کا لیکن اب ایسا یہ ہے اس وجہ سونے کی قیمت ہے کہ وہ زیور جو آج سے دو پانچ دس سال پہلے اگر ملے ہوں گے نا تو وہ تھوڑے تھوڑے بھی ہوں گے تو شاید آج وہ ان کی ٹھیک ٹھاک مالیت ہوگی تو اس میں بہتر یہی ہے کہ اپنے بچوں کی قبضے کی جو چیزیں جو ان کے یہ مالک ہیں وہ اگر بالک ہو چکے ہیں تو ان کی کلکولیشن کر لی جائے تاکہ ان کی قربانی ہو جائے اب بابا یہ ارشاد فرمائیے کہ والدین کو پتہ چل گیا کہ بچوں کے پر قربانی واجب ہے لیکن اب حصے کا پیسہ اب آپ کے پاس نہیں ہے تو اب وہ کیا کرے بچوں پر اگر قربانی واجب ہو گئی انہیں وہ بچے نہیں ہیں عرفی بچے ہیں حقیقت میں وہ بالغ ہیں اب یہ کہ یہ اپنے پیسوں سے ہی کریں ماباب اگر اپنی طرف سے کرنا چاہے تو ماجیب ادا ہو جائے گا ان کا ماباب اگر نہیں کر سکتے تو یہ اپنے پیسوں سے کریں کہ نہیں کرتے ماباب تب بھی ان کو تو کرنا ہی ہوگا ترکے کا مسئلہ بڑا پیچید ہے اگر اس کے بعد اتنے ترکے کی رقم ہے جیسے کہ باپ فوت ہو گیا اور ماں نے باپ کی رقم سمال کے رکھی ہے یا بڑا بھائی چلا رہا ہے یا چاچا چلا رہا ہے تو بچے کا ترکہ اس میں لاکھوں روپے کا نکلتا ہوتا ہے بھلے اس کو دیتے نہیں ہے لیکن ہے تو اس کا مالی کیا دینا تو ضروری ہے اگر وہ مانگتا ہے اور وہ خطرہ بھی نہیں ہے کہ کوئی سچین لے گا اور حفاظت ضروری ہے وغیرہ تو اسی صورت میں اس کو دینا تو پڑے گا اب اس پر قربانی تو واجب ہو جائے گی وقت آنے پر زکاة بھی فرض ہو جائے گی اس رقم پر ترکے گی جبکہ وہ بالک ہونا بھائی جبکہ بالک ہو جائے بالک ہونے کے صورت میں اور یہ واقعی بچہ ہی بولتے ہیں جوان بچے کو بچہ ہی بولتے ہیں یتیم بچیوں کی شادی کرواتے ہیں یتیم اور بچیاں حالانکہ بالک اور بالکہ ہوتے ہی اب وہ یتیم نہ رہے یتیم کی استعلاج ہو ہے وہ نابالکوں کے لیے ورنہ تو پھر سوزال کا بڑا بھی یتیم ہی ہوتا ہے اور سب بھی تقریباً یتیم ہوتے ہیں جی ہاں یہ والے دن پر سکھانا واجب ہے کہ اولاد کو یہ جبکہ یہ ہے کہ اس پر قربانی واجب ہو رہی ہے تو اس کو سکھا دیں کہ یہ واجب ہے زکاة فرض ہونے والی ہے اس پر اور اس کے بعد اتنی رقم ہے تو یہ اس کو سکھائیں کہ زکاة اسی اس طرح دینی ہوگی تم پر فرض ہے بالی غان قریب البلوگوں تو ان کو سکھا دیں دوسرا کون سکھائے گا نہ پتا ہے کسی کو اس طرح بلوگ کے مسائل بھی سکھائیں یہ بہت سیئر باتیں ہیں سکھانے انتظام کریں کوئی حیاء کے پہرائے میں دوسرا سمجھا دیں یہ واقعی اس کا تو بہت فقدان ہے یلل یل فقدان کوئی بھی شاید کم ہی ہوں گے علماء کے ٹچ میں جو رتیں ہوں گے سکھاتے ہوں گے باقی بہت مشکل ہے کوئی پتا ہے وہ شرمات ہیں نہیں ہم نے وہ کچھ بیان کرنا تھا تو بغیر اونئر کیا ہم نے بیان کیا حالانکہ اگر اس کو اونئر کرتے تو لاکھوں کا بھلا ہو جاتا کتنے قیمتی احکام تھے لیکن ہم نے کہا کہ ہم یہ یہ لاکھوں کو سکھانے جائیں گے تو کہیں دو چار سو ہم سے ناراض نہ ہوگی یہ ہم پر تنقید ہوتی اور ہم نے سا ہے اس کو مطبع پا مگر اس سے بہت آگے بڑھ کر ایڈوکیشنل جو سسٹم ہمارے یہاں بنتے چلے جانے دنیا بھر میں میں صرف ہمارے ملک کی بات نہیں کر رہا اس میں اس سے بڑھ کر تعلیمی نظام اور تعلیمی اسباق نافذ ہیں لیکن وہاں پر کوئی مطلب کلام نہیں ہوگا ہم مطلب یہ ابھی ہم آپ سمجھانے بھی جائیں گے نا کہ آپ سمجھا تو ہمارے بچوں اور بچیوں کو مدنی چینل پر تو بھی مسئلہ ہو جائے گا فلموں میں کیا نہیں ہوتا عشق بازیاں یہ مجازی عشق سیکھتے کہاں سے فلمیں تو چکھتی فلمیں کیا نہیں ہوتا لڑکی لڑکا ہاتھ میں ہاتھ دے کر ناچ رہے ایسی باتیں تو ہم نے بھی نہیں کی تھی اور جو جو کرتے ہیں معاذ اللہ فلموں میں وہ کہاں کم ہے یہ سب اوکے ہم اگر قرآن کی آیت پڑھ کر یا حدیث پاک سنا کر ایسی چیزیں سکھائیں تو بول دو اے مولانا بند کرو بند کرو مدنی چینل بند کرو کہیں شیطان ناراض ہو جائے گا ہم سیکھ لیں گے تو ہو گیا ایسا زمانہ دعا کرے اللہ بہتری کرتے اللہ اقل سلیم عطا فرمائے یا تم نہیں سکھاتے تو ہم کو سکھانے دیار ہم کو سکھانے بھی نہیں دیار ویسے یہ اگر بڑے باپا قافلوں میں سفر کریں اجتماعات میں آئیں امید ہے کہ بہت فرق بڑے گا انشاءاللہ بہت فرق بڑے گا کم از کم سکھانے والے تو بن جائیں گھر کے اندر شوہر اپنی بیوی کو سکھائے سیکھے گا تو سکھاے گا نا باپا اتنے مسائل ہیں مدنی قافلوں میں سفر کی مدنی انعامات پر عمل کی اور ہفتہ وار اجتماعات مدنی مذاکرے ان میں شرکت اور مختت المدینہ کی جو مطبوع ہیں ان کا کم از کم نماز کے احکام لے لیں اس میں بہت سارے مسائل ہیں اسلامی بہنوں کی نماز کا طریقہ جو کتاب ہے وہ لے لیں اس میں بہت سارے مسائل ہیں اور یہ بھی تو باپا ہو سکتا ہے کہ اپنی بیٹی اور بیٹے کو کم از کم پابند ہی کر دیا جائے کہ پڑھو یہ پڑھو مجھے بتاؤ کہ یہ آپ نے پڑھ لی کہ نہیں پڑھ لی یہ اتنا بھی تو کریں یہ ایک مدنی پول مشورہ قبل فرما لیں کہ مقتد المدینہ سے یہ دو تین کتابیں لے لیں بالخصوص نماز کے احکام لے لیں پردے کے بارے میں سوال جواب لے لیں اسلامی بہنوں کی نماز کا طریقہ لے لیں اور یہ گھر میں دے کر پابند تو کریں اپنے بچوں کو بچیوں کو بچے کی امی کو کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب کے یہ بس اس کو پڑھ لیں آپ پورا اول تاخر پڑھ لیں ہو ساتا بہت کچھ فائدہ ہو جائے بے شکر جہاں مدنی ماحول ہے گھروں میں وہاں یہ ہوتا بھی ہوگا پڑھاتے ہوں گے سکھاتے ہوں گے کچھ سیکھتے ہوں گے مدنی چینل خود بہت کچھ سکھاتا ہے الحمدللہ الحمدللہ اس طرح وہ ترقیبیں بنتی رہتی ہوں گے جنرلی مطلب نہیں ہے رجان اس کی طرف مطالعہ کی طرف رجان بہت کام ہے یہاں آتے ہیں ما شاء اللہ امام والے اپنے ساہی بھائے داڑیوں والے کہاں پڑھتے ہیں ایک رسالہ تک اپنا نہیں پڑھتے پڑھنے والے بڑی بڑی کتابیں چند روز میں پڑھ کے رکھ دیتے ہیں کئی ہوں گے جو ان میں فیضان سنت پوری پڑھ لی ہوگی ہیں کہ نہیں ان میں پوری فیضان سنت دیکھو ما شاء اللہ یہ در بھی کچھ ہاتھ اٹھے ہوئے اور پیچھے بھی چند ہاتھ اٹھے ہوئے ما شاء اللہ ہم اگر غالب اکثریت نے نہیں پڑھی اکثریت نے نہیں غالب اکثریت نہیں پڑھی یہ نصیب کے بات نماز کے احکام کس کس نے پڑھی ہے ما شاء اللہ یہ زیادہ ایسے ہیں بھائیوں نے پڑھی ہے پیچھے اکثریت نے نہیں پڑھی اب یہ کیسے ہوگا اب یہ چھو کر کے تو سارے نہیں اپنے ہوگا جائے گا پڑھنا ہوگا سیکھنا ہوگا سمجھ نہیں آتی تو علماء سے پوچھنا ہوگا ہمت کریں مطالعہ فرمائیں نماز کے حقام پڑھ لیں غیبت کی تباہ کاریاں اور کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب یہ تو گول کے پی لیں ایمان ایمانیت کا مسئلہ پڑھنا بہت مفید ہے سلو علیہ العبیب سلام علیہ علیہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ یا سیدی یہ ارشاد فرمائیے اگر کوئی آپ کی طرف سے قربانی کرنا چاہے تو کیا آپ کی طرف سے اس کو اجازت ہے جی ہاں بلکہ میں اس کا شکر گزار ہوں میری طرف سے کرتے ہیں ما شاءاللہ دنیا میں شرط نہیں ہے یہ ایک طرح کا حسان سواب ہے تو مجھے پوچھے بغیر بھی قربانی کریں گے تو ان کو انشاءاللہ سواب ملے گا میری اپنی قربانی جو ہے وہ تو میں مینہ شریف مکہ مکرمہ میں کرواتا ہوں وہ وقیل کر دیتا ہوں ہم لوگ وقیل کر دیتا ہوں ہمارے گھر کی ساری قربانیاں وہاں ہوتی ہیں مینہ میں تو ممکن نہیں مزدلفہ میں سلوٹر راو سے اس لئے وہ حرم کے حدود میں ہماری قربانیاں گھر والوں کی ہماری وہاں ہوتی ہیں وہ اسی لالچ میں کہ ایک کا لاک کا ثواب گوشت کے ایک بٹی بھی ہاتھ میں نہیں یادی ظاہر ہے لیکن ایک ثواب کے شوق میں وہیں ہم قربانی کرواتے ہیں اپنی و اللہ تعالی اعلم و رسول اعلم عز و جل و صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم صلو علیہ و علیہ و علیہ و علیہ و علیہ و سلم السلام علیکم علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ باپا جن اگر کسی کا قربانی کا جانور گم ہو گیا اس کے لئے کوئی وظیفہ اٹشادت فرما دیں جزاک اللہ خیر آمین وہ باہر شریعت کے چھتے حصے میں حج کا جہاں بیان ہے اوراد ہیں اس میں ان میں بھی ہوگا اپنے پنج سورے میں بھی ہوگا مدنی پنج سورے میں اگر کوئی چیز گم جائے تو یہ کہے یہ باہر شریعت جلد اول صفات ایک ہزار چھیا سٹھ عدب نمبر پچھتر اگر کوئی چیز گم ہو جائے تو یہ کہے یا جامع ناصل یوم اللہ رائب فی ان اللہ لا یخلف المیعاد اجمع بینی وبین اغضالتی انشاء اللہ تعالی مل جائے گی یہ آج کل تو یاد کرنے یہ ایسا بابا یہ گاڑی سے اتارو تو بھاگ گیا تھا یہ باہر شریعت کے جلد اول کے صفحہ نمبر ایک ہزار چونسٹھ پر ہے جب کسی مشکل میں مدد کی ضرورت ہو تو تین بار کہے یا عباد اللہ اعینونی اے اللہ کے بندو میری مدد کرو مختلف روایتوں میں حسن حسین میں بھی یہ مشہور ہے وہ حسن حسین میں بھی ہے جب کوئی مدد کی ضرورت پڑے سفر میں یا مشکل میں تو یہ پکار ہے اس طرح خاص کر یہ سفر کے لیے اور بزرگوں کے تجربات ہیں اس میں وہ غیب سے مدد ہوگی اور یہ حکم حدیث میں ہے جب سواری کا جانور بھاگ جائے اور پکڑ نہ سکو تو یہی فڑو فوراں کڑا ہو جائے گا یعنی رک جائے گا یہی یا عباد اللہ اعینونی احبیسو یا اللہ کے بندو میری مدد کرو اسے روک دو دوسری ترقیب یہ ہے بار شریعت جلد دوسری صفحہ نمبر چار سو چوراسی پر بلند جگہ قبلے کو مو کر کے کھڑا ہو اور فاتحہ پڑھ کر اس کا ثواب حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو نظر کرے پھر سیدی احمد بن علوان رحمت اللہ تعالی علیہ کو حدیعہ کر کے نہیں صالح ثواب کر کے یہ کہے یا سیدی احمد یا ابن علوان رد علیہ ضالتی وئلہ نزعتک من دیوان الاولیاء ان کے بارکت سے چیز مل جائے گی واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد سنتوں کا میں چرچا کروں رات دن ہوتا ایسا جذبہ پہچار یار یہ بتا یہ کہ سال برکہ ہوگی کیسے بتا چلے گا سب ایسا ہے کہ جو ہمارے اپنے فام کے جانور پھلے ہوئے تھے تو ایک تو ہمارے پر پورے ایک ڈیٹا ہوتا ہے جانور کی ڈیٹا برد کے حوالے سے اس کے بعد یہ ہے کہ جب اگر بہت جانور دو سال تقریباً چوبیس مہین ہو جاتا ہے تو وہ ہمارے مشاہدے میں ہی بات ہے کہ وہ اپنے دانت کی جو اس کی شکل ہے ایک پہلے تھا مسلمان ابھی میرے پاس ایک جانور کھڑا ہے کہ اس نے دانت نہیں کیے لیکن اس کی عمر پوری اور وہ کسی وقت بھی دانت توڑ دے گا دات جو اس کی نشانی ہوتی ہوتی ہلنے کی وہ اس میں نمودار ہوگی اچھا بھلنے کی جو نشانی تو پیدا ہوگی دودھ کے دانت جس کو ہم بولتے ہیں وہ گرہ دے گا یہ اب وہ چائے کے دانت جو قدرے پیلے سے ہوتے پیلا ٹوپی ہے وہ یہ نکالے گا تو یہ کتنے دین یا مہینوں میں یہ کمپلیٹ ہو جاتے ہیں تقریباً جب یہ دانت گرا دیتا ہے تو کم ہو بیش یہ دس سے پندرہ دن میں وہ بلکل مضبوط ہو جاتے ہیں دو دانت بڑے آ جاتے ہیں دس پندرہ دن کے اندر ایک دم وہ گھاس کی طرح اوگ جاتے ہیں کیونکہ عمومنہ جو اس کے دانت ہوتے ہیں اس میں جھری پیدا ہوتی ہے اس طریقے سے خالہ پیدا ہوتا ہے خالہ گرنے کے بعد دانت اس کے گرتے ہیں اوراں اس بڑی رفتار کے ساتھ اس کے دانت ہوتا ہے تو بڑے جانوروں میں کیا احساب ہوتا ہے کہ دو سال سے پہلے وہ دو بڑے دانت دے دیں اس میں ہوتا ہے اسے قسم ہوتی ہے وہ عمومن جانور کے خوراک پہ ہوتا ہے جو جانور زمین سے گھانس کھیج کر رکھاتا ہے وہ اپنی عمر سے کم وقت میں اپنے دانت اس کی جو نشانی وہ ظاہر ہو جائے ابھی ہمارے پاس جانور ہیں ان کو بڑی نرم اور حلوہ نمار کے زیادہ ہوتا پیار سے پہلے آپ تین تین سال میں بھی دانت نہیں کرتے تو یہ دو سال کا کنفرم کیسے پتا جلے قربانی کے لئے میں اپنا کاروبار اس طریقے سے کرتا ہوں جو میرے اپنے فارم کا پلا ہوا جانور ہے جو ڈیٹا پڑھ تھے اس کو بتا دیتا ہوں اگر اتمنان کر لے تو دے جائیں سب تو آپ کے پاس نہیں آتے نا آئیے ہی ارز کر رہا ہم بھی آپ کے پاس آئیں یہ ضرور نہیں ہے آپ کا جانور ہم کو پسند آئے یہ بھی ضرور نہیں ہے تو جیسے ہم کو وہ طریقہ بتائیں کہ جیسے ہم کہیں سے بھی لیں تو وہ دو سال کا یقین ہو جائے اس میں کوئی ایسی علامت نہیں ہے صرف دانت ہی اس کے علامت ہے یا اگر بیچنے والے کے اوپر اعتماد ہو تو آج کل تو آپ کو پتا ہے کہ کتنا فراد چلتا ہے ہرے کیا تو یہ تو نہیں ہوتا کہ بچے کی ولاد ہے تو پورے پورے جانور ہی لے کر بیچ رہے ہوتا ہوں اس میں آئی صاحب پھر اس کی تو وہی ایک علامت جو ہے اس کی دانت یا عموماً جیسے ہم اپنے کسی جان جان مطلب جاننے والے جو ہمارے ریلیٹیو فارمر ہے اس کے پاس جانور نے دانت نہیں کیا لیکن وہ اگر ہمیں ذمہ داری دے دیتا ہے کہ اس کی ذمہ داری میری ہے کہ یہ دھائی سال کی عمر ہو چکی ہے اس کی اس شرط پہ ہم لاکے جانور کو آگے سہل کر دیتے ہیں گاہ تو گھر دو دانت کا تو دیکھتا ہے اجکل حضرت بہت آدمی اس بات پہ لے جاتے ہیں یہ کہہ کر کہ جی اگر اس کی عمر قربانی کے متعلق ہے وہ اگر آپ اس کی ذمہ داری دو تو ہم لے جائیں گے آہ اس سے ہوتے ہیں احتمال کرنے والے یہ جو بھی جو جانور آپ کا کھڑا ہوا ہے شاید اب اس کے بارے میں کہہ رہے گے یہ بھی دانت نہیں حضرت یہ چار دانت ہیں چھا ایسے بھی جانور کھڑے ہیں جن کی عمر اور قد اگر آپ دیکھیں گے تو وہ جسامت کے حساب سے ایسا لگے گا کہ یہ چار دانت ہیں لیکن وہ ابھی تک کھڑے ہیں اور ایسے بھی جانور ہیں جن کو آپ دیکھو گے کہ بولو گے کھڑے ہیں وہ چار دانت ہیں چھا بکرے میں دو دانت کی علامت بکرے میں دو دانت کی علامت ہمارے پاس یہی دو دانت کی ہے یعنی سال بر کا ہو گیا کنفرم ہو جاتا سال سے پہلے نہیں بکرہ میرے پاس کھڑا ہے وہ تقریباً ڈیڑھ سال کا ہو گیا دوسرے فارم بے میرے کھڑے میں آپ کو انشاءاللہ دکھاؤں گا تو تقریباً ڈیڑھ سال کنفرم ہو گیا میرے پاس اس نے ابھی تک دانت دی دانت ہی نہیں نکالے اللہ اللہ تو ابھی اس کی بھی دو دانت کی علامت جو وہ مشکوک ہو گئی سال برزہ پہلے بھی دے رہتا ہوگا دے رہتا ہوگا اچھا ان میں یہ سارے جانور جو کھڑے ہیں یہ تقریباً چار دانت کے ہیں اور ان سے بھاری بھاری بھرکم بھرزہ میں اپاس کھڑے ہیں جن کے دو دو دانت بھی نہیں ہوئے یہ چار والے ہیں یہ صف چار والے جسامت کے حوالے سے آپ دیکھ لیں ان کو دمنا لگ کرنا اور ان سے بھی بھاری جسامت والے ایسے ہیں جو ابھی تک کھیرے میں ہوگا جب گوشت اوندہ دو دانت والے بکرے کا ہوتا ہے چار دانت والے کا سب اب لوگ نہیں سمجھتے کہ دو دانت دو دا ot جو یہ دو دات کے چکر میں ہوتا ہے اپنے آپ کو حلو بنو consumman clove Branch دونت جانور تو شک والی بات ختم کیوں ان کو دو دا جانور کرنے کے بعد چار دانت کی کوئی قید لکشی جانور کرنے کے بات چار دانت کی کوئی열ی ہے ہے چند دنوں میں چند میں دوم ہیں اگر اس کی خوراق جو سجی جاری اس کے او پر ہے تو چار دانت کا لیتا ہے چھے دانت کی دو دا کے بعد اس کی کوئی ماہاد نہیں ہے کہ ایک سال میں کرے گا ایک دن لکھ اے مقرifik می لوگ چار دانت ہو اس اور دو کے بعد دوسرے مہینے میں اس کے چھے ہو گئے کیوں بھی ہو جاتا ہے نہیں اتنا نہیں ہوتا چار کے بعد تھوڑا گیت لیتا ہے چھے مہینے آٹھ مہینے لے لیتا ہے اچھا گوشت اچھا چار دانت والے کا ہوتا ہے لزیز اچھا اچھا یہ سنا ہے کہ کوئی انہیں کہ جانور کو انجیکشن لگاتے ہیں تو پھر وہ خوب چارہ کھاتا ہے تو ٹکڑا ہو جاتا ہے تو اب اگر اس کو لے کر جائے تو پھر یہ چارہ نہیں کھاتا گھر پہ یہ بھی سنا ہے جب تک انجیکشن نہ لگایا جائے بعض آنڈو ایسے ہوتے ہیں آنڈو منہ جو خسی نہ ہو ایسا بکرا وہ پشاپ پینے کا عادی ہو جاتا ہے یا غلیز کھاتا ہے تو اس کے بدن میں سے بدبو آتی ہے اور اس کا گوشت بھی بدبودار ہو جاتا ہے اس کو کسی طرح بھی بند رکھا جائے اس طرح محفوظ کیا جائے کہ وہ پشاپ نہ پی ہے اگر پشاپ گھا دی ہے پھر بدبو چلے جائے گی اس طرح رکھنا ناممکی اچھا مفتر صاحب بعض احباب یہ کہتے ہیں کہ آپ جانور کو خسی کرتے ہو تو اس کے جسم کا ایک حصہ لیدہ کر کے اس کو اس میں ہاتھوں سے آپ نے نقص پیدا کر دی اور قربانی کے لئے حکم ہے کہ بے نقص جانور ہوگی تو یہ تو آپ اس کے ہاتھوں سے اس میں نقص پیدا کر رہے ہو تو خسی کی قربانی کیسے ہوئی ہو خسی جانور کی قربانی کے بارے میں یہ ہے کہ ایسے جانور کی قربانی کی جائے کابا شہینی موجو این کے الفاظ ہے موجو ان کا مانا جو ہے وہ خسی جانور ہی ہوتا ہے کچھ لی حدیث مبارک میں بھی ثابت ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے ازاد ملہ تعالیٰ و خیلات یہ میں ساتھ کام کرتے ہیں یہ اب دل جمعہ رہا ہے بھائی یہاں کی تینے بھی اسلام بھائی نا سب اید یہ بدلہ بھی اپنے اید کے بعد فاری ہو جانگے مدنی کافی اید کے بعد تو فاری ہوں گے نا ایمام صاحب کی قیادت ہے یہ میں نے بانجے بھائی راشد بھائی 30 دن کا مدنی کافلا یہاں سے زمار کروا ہے بھائی کچھ نیتیں کر رہے ہیں بھائی راشد بھائی راشد بھائی اید کے چوتھے دن دن کو سب کو اور قافلے میں ہے نا کیا خیال عبدالجببار کیا عید کے چوتھے دن تو فاری کی ہوں گے نا آپ کو حکم سر آج آپ کو جبار بھائی 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 دانت دکھائے نا جانور کے عمر پوری ہونی چاہیے دو سال کی بڑے جانور کی ایک دن بھی کم ہوا تو قربان ہی نہیں ہوتی جانور احتیاطن چار دانت کہہ لینا چاہیے تاکہ یقینی طور پر دو سال کا دو یہ ہو چکا آپ نے جو پہلے کے دانت دکھا ہے اور جو ابھی کے دانت دکھا ہے تو دانت تو تقریباً عوام کے لئے جو ایک کیسے رہے تو یہ کیسے شنکت ہو کہ یہ دو دانت یا چار دانت کا مطلب کہ برا جانور ہے اور یہ دو دانت اور چار دانت دو دانت چھوٹے ہوتے ہیں جو توڑنے کے بعد دو دانت نکلتے ہیں وہ دانت کچھ بڑے ہو جاتے ہیں پھر مزید دو نکلتے ہیں وہ اور بڑے ہو جاتے ہیں وہ دین داتوں کی اس میں سائز میں اور اس سائز میں فرق ہے نمائیہ فرق ہے نمائیہ فرق ہے جو ظاہر ہوتا ہے اس کے ویسے دو دانت اور چار دانت انگل رنگت میں بھی کچھ فرق ہوتا ہے دانتوں کی پورا یعنی دودھ کے دانت اور چائے کے دانت یہ رنگت میں فرق ہوتا ہے یہ زیادہ سفید ہوتے ہیں جو بڑے ہوتے ہیں یہ والے زیادہ جو سفید ہوتے ہیں تو پہلے والے پہلے والے زیادہ صفیح داتے ہیں یہ والے ٹھوڑے سے پلاتے ہوں ابھی یہ دیکھیں ہم نے ریٹی سے چھلائی کر کے بیچ دکھیں دھوکہ دیتے ہیں جی جی وہ قویز دیتے ہیں اوپر سے بازوں کا توڑ رہے ہوتے ہیں وہ گرینی ہوتے ہیں ابھی تو اس کو جو نا ب privately دیتے ہیں پلات سے نکال بھی دیتے ہیں اور بازوں کا اس کو قویز دیتے ہیں اگر ثوڑے سے رہ جائ Gray ددو اس کو قویز دیا جا Imm viable انجام جس صرحا کہاس و انجام کی کتاب当 مکن едی انجام جس کس دیتے ہیں تو اس کیینا چھوytes اور بڑت jak وہ دیکھنے والا وہ اس سے Buch miners کرسپ سکتا ہے کہ Niها سرگ فر制 کر�an اور اب یہ نزل نکل رہی ہے اسی وقت سے چوٹے چھوتے ہیں اس رب سے ص distinguish مشود سکتا ہے اس اب آپ نہیں کردیں اور اب یہ آگے دوبارے نکل رہے ہیں تم دکھیں دانت بک produção یہ چار دانت یہ جانت اس کے لئےClose یہ بکرا چار دانت کا ہے تو اس کی عمر کتنی ہے ایسا اب اس کی عمر اب شاہی جتنی بھی وہ چار دانت اپنے پاس سے ہو گیا آپ کو عمر نہیں پتا اندازم کتنی عمر ہوگی سال سے دو پر ہی ہوگا شاہد دھائی تین سال کا ہو کم ہوگا حدیث شریف نے کہ بکری جنتی جانور ہے اس کی گرد جھاڑو بکری بکرا دنبا پیڑ یہ بکری میں سب آجاتا ہے جنتی جانور ہے بھائی یہ بکرا میرے کو دے دو باپا نے اس کو بوسا دیا رہی شاہد پہ کرتا بھائی یہ بکرا شاہد صاحب میں دھندہ بھی ہو رہا ہے یہ دو دانت ہے اس کے ساتھ لاؤ کے کھڑا کرو یہ بھی دو دات کا ہے ماشاءاللہ یہ بکرا حالانکہ سائز چھوٹی ہے اس کی لیکن یہ دو دات کا ہے اور ایک سال کا ہو گیا یہ یہ قربانی کے قابل ہے اس کے دو دانت بہت چھوٹے ہیں بھائی تو یہ جانور بھی چھوٹا ہے نا نسل کے حساب سے لیکن دوسرے سارے اس سے بہت چھوٹے ہیں اور یہ بلکل نمائیا اور اس میں جو تھوڑا ڈارک ہے اس کا پلات ہے یہ دو دات اس کے پورے ہیں دانت تو کہیں ہیں بھائی ہاں وہ بڑے دات ہیں انہیں چائے کے دات وہ دودھ کے دات ہیں دوسرے بھائی صاحب چرائی کے اوپر بات ہے جانور کو جتنی سخت خوراک ملے گی راشن میں اتنی جلدی وہ دانت توڑ لیتا ہے یہ چیز مشاہدے میں ہے تو دو دات کا جانور جو ہے نا اس کا ان کی تحقیق کے مطابق ایک سال ہونا شرط نہیں ہے دیکھیں جو جنگل میں جانور پلتا ہے جانور جنگل میں پلتا ہے اور وہ اپنی مرضی سے خوراک کھا رہا ہے اس کو کوئی ایکسٹرا مطلب وہ خوراک نہیں دی جاری جو ہم لوگ اپنے فارموں میں دیتے ہیں تو اس کی ویسے کیا ہوتا ہے کہ وہ جانور اپنی عمر سے پہلے دات سٹوڑ لیتا ہے کیونکہ اس میں اس کے بڑی مشقت کرتے ہیں کھینچنا پڑتا ہے لیکن وہ جو آپ بات بیان کریں کہ جو پہاڑوں میں ہوتا ہے اور چارہ ساتھ ہے اس کا مشاہد ہے یا سنوانی اس کا مشاہد ہے کہ ہم جو پیچھے سے مال مگاتے ہیں یہ چیز اس میں ہمیں ملتی ہے آپ جو فرما رہے ہیں گھاس کھینچ کر رکھاتے ہیں تو یہ دنبے کے میں مقصوص نہیں ہے دنبا بکرہ دونوز مشامل ہے آپ کا مشاہدہ کیا ہے میرے پاس دنبا کھڑا ہے چار دنبے کھڑیں کموں پیچھ دس مہینے تو ہوگا لیکن اس نے ابھی تک دانت نہیں دھو گئے اچھا اس میں مسئلہ یہ کہ دنبا چھے مہینے کا اس صورت میں قربانی جائز ہوتی ہے جبکہ وہ اتنا تگڑا ہو کہ دیکھنے میں سال بھر کا معلوم ہو متلکہ یعنے چھے مہینے کی قربانی نہیں ہوتی دنبے اور بیڑ کی یہ جو ہمیں چھے مہینے کا ہر چھے مہینے کا نہیں گیارہ مہینے کا بھی ہے لبتائی کی بچہ ہے تو قربانی نہیں ہوگی ہم تو ہم لوگ جو ہمارے پر لوگ خریدار آتے ہیں وہ تو یہی کہتے ہیں آئی عوام میں مشہور ہے غلط مشہور ہے دنبا ہے تو قربانی ہو جائے گی بھلے دانت نہ ہو سال بھر کا نظر آنا شرط ہے ہم بڑے فقر سے کہتے ہیں ہاں چھے مہینے کا ہوگے لے جاؤں میں نے ارز کیا نا کہ چھے مہینے کا وہ دنبا قربانی کے لئے جائز ہے کہ جو ہو بے شک چھے مہینے کا لیکن دیکھنے میں سال بھر کا معلوم ہو اتنا جاندار ہو تگڑا ہو ورنہ قربانی بارہ ماہ میں ایک دن کم ہوا تب بھی نہیں ہوگی بارہ ماہ کا پورا ہو گیا اب سال بھر کا نظر آنا شرط نہیں ہے اگر اور کوئی اس میں رہب ایسا نہیں ہے ماں نے قربانی تو اس کی قربانی جائز ہے بارہ ماہ کے وہ بکرے کے لئے بارہ ماہ شرط ہیں ایک دن بھی کم نہیں ہونا چاہیے بڑے جانور کے لئے اس کے لئے دو سال شرط ہیں اوٹ کے لئے پانچ سال شرط ہیں ایک دن بھی کم نہیں ہونا چاہیے اچھا تھانڈ سکڑ جاتے ہیں جیسا کہ بکری کے دو تھانے ایک اگر خوشک ہو گیا تو قربانی نہیں ہوگی اگر دونوں سکڑے میں تب بھی خوشک ہو گیا تب بھی نہیں ہوگی یہ خوشک کی علامت کیا ہے تھادو ایک مرض ہے اچھا اچھا تھادو کی ویسے تھانڈ خوشک ہو جاتا وہ چڑڈے تک خوشک ہو جاتا اوپر جو چڑڈی کھیری ہوتی ہے وہ کھیری تک خوشک ہو جاتا ہے اچھا وہ کھیری کا جو حصہ اگر آتا وہ بھی سکتا ہے یہ بڑے جانوروں میں زیادہ نمائے نظر آتا ہے چھوڑے جانوروں میں اتنا نمائے نظر نہیں آتا تو خالی تھان یہ نے تھوڑا وہ سکڑا ہوا تو وہ خوشک نہیں کہلاتا اس کو خوشک نہیں کہیں گے اگر اس میں کچھ دودھ ہے تو وہ خوشک نہیں کہلاتا اچھا سادو اس کو پڑا تھا اور اس کے بعد درست ہو گیا دودھ دوبارہ تھانوں میں آگیا دوا وغیرہ لینے کے بعد جی جی دودھ لیکن کم ہو جاتا ہے اچھا اب یہ اس میں حکم جانا وہ قربانی کا حکم اس میں اکرد کروں خوشک کا لکھا ہے کہ خوشک ہو گیا بلکل خوشک ہو گیا لفظ خوشک ہی لکھا ہے بکری کے دو میں سے ایک بھی خوشک ہے تو قربانی نہیں ہوگی امیمان یہ ہوتا ہے کہ سادو کی بیماری میں تھن زائی بھی ہو جاتا ختم ہو جاتا خوشک خوشک ہو جاتا جا وہ تھن مطلب مطلب دوبارہ دوا وغیرہ دینے کے بعد دوبارہ صحیح بھی ہو جاتا تھا جب صحیح ہو گیا تو قربانی جائز ہو جائے گی جب ہاں قربانی کے دنوں میں وہ صحیح ہو چکا صحیح ہے جانوروں کے سینگھ کے حوالے سے ہمارے کچھ حباب اس کا مسئلہ یہ ہے کہ جیسے اب یہ سینگھ آپ نے کاٹے ہیں آج کل کاٹتے ہیں یہ جائز ہے اس کے قربانی جائز ہے سینگھ اگر پورا جر سے اکھڑ گیا تو قربانی نہیں ہوگی جر سے نہیں اکھڑتا یہ کہ وہ آری سے کٹتے ہیں اس کو بعض ہمارے فارمر بھائی کیا کرتے ہیں کیوں کچھ تو ہوتے ہیں جو سینگھ کو اوپر سے آری چلا جائے آری کے دریئے یا پائل جو ریتی ہوتی ہے اس کے دریئے مطلب اس تو اوپر سے اس کے نوکے وغیرہ ختم کرتے ہیں بعض جو یہ کام کرتے ہیں کہ جانور جب سکی عمر میں ہوتا ہے آپ لوگ دیکھیں تو جانور کی وہ قفیت ہو رہی ہوتی ہے جس ہوتی عمل کرتے ہیں سینگھ نکالنے کے لئے کہ دیکھ کے عذیت ہوتی ہے ہمارے معاملات میں ہیں ہم تو خیر برداشت کر لیں عام آدمی دیکھے تو کتنی اس جانور کو عذیت دی جاتے ہیں جر سے اکھڑتے ہیں بال اکھڑتے ہیں کتنی تکلیف ہوتی ہے ماز مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے جانور کو بیجا تکلیف دینا اگر جانور کو بغیر عذیت دیئے کوئی ایسا فارمولا اس پر استعمال کیا جائے کہ جس کا سینگھ نہ ہوگئے اس کے لئے آپ کیا ارشاد ملک کرتے ہیں جو بھی جانور قربانی کا لیا جائے وہ خوبصورت ہو ٹیمتی ہو اور اس کا گوشت امدہ ہو یہ افضل ہے جیسے بکرے کا خصی ہونا یہ اس کی بہتری کی طرف ہے یہ عیب نہیں ہے بلکہ اس کے گوشت کو امدہ کر دیتا ہے تو وہ جائز ہے بلکہ خصی بکرے کی قربانی افضل ہے ایسا میری فائش ہے تقریباً مال میرا بیٹا ہوا کچھ امانت ہے ابھی میری ملکیت میں ایک یہ جانور ہے ایک اوڑن سارا بلک والا جس پہ بھی آپ کرم فرما دیں میری طرف سے حدیتاً پھول کنے میری خوشی ہوگی اگر آتی آپ رضا کریں آپ نے جو خریدہ نہ محبت سے اس میں میری طرف سے میرے آقا گائے گا حصہ رکھ دیں سلاللہ تعالی علیہ وسلم سرکار کے نام کریں اللہ تعالی علیہ وسلم قربانی قبول فرما دیں اللہ تعالی علیہ وسلم جزاکہ اللہ خیرہ بڑے مان دیا عزت دیا اپنے چاہے بھی اس کو اس سے توازو کی اپنے اللہ کو خوش رکھے جزاکہ خیرتہ فرما دیں ایک بکرہ تو کمس کا میری ترسل ہے میرے پیر صاحب نے غوسباق بگداد والے ان کے نام پر آپ کر دیں اس کو میرے پیر صاحب بھی چھپیس ہی آلے میں آلدی میں چھپیس ہی آلے یہ غوسباق کے نام پر اس کو کر دیں اور جو اس کی عجرت ہوگی کٹائی وہ عبدالحبیب کو قبول کر لینا ان سے لے لیجی گا ماشاءاللہ نہیں یہ میرے سے لے لیں کٹائی ہاں ہماری طرف سے انشاءاللہ آپ وکیل ہیں میرے چاہے وہی بکرہ تو اس پہ میرے قبضہ الحمدللہ ہمارے عبدالجببار بھائی نے مجھے یہ بکرہ تحفے میں پیش کیا ہے اللہ تعالی ان کو جزائے خیرت آپ فرمایا ہے ان کا یعطیہ قبول فرمائے کتنا پیارا خوبصورت بکرہ ہے تو میں یہ بکرہ عبدالجببار بھائی کو وکیل کرتا ہوں کہ میری طرف سے میرے آقا غوث پاک کی بارگاہ میں یہ قربان کر دیں اور عید کے دن قربان کریں تاکہ سواب زیادہ ملے اور ان کی خدمت میں درخواست ہے کہ اس کی کٹائی یہ مجھ سے وصول کر لیں اللہ ہی رکھیے ان میں دانا مکلے کے لئے کٹائی جو بھی ادود تنکری اندو انشاءاللہ یہ جو مدد خرشانہ وہ مدد خرشانہ کلی اختیارہ دیں یہ آپ کے لئے تہو پائے جائے اللہ قبول فرمائے آپ کی پیشکش کو میرے مرشد غوث پاک کے صدقے میں آپ کو دونوں یہاں کی برکتیں نصیب فرمائے خوب بلائیاں نصیب فرمائے اور ہم میرے غوث پاک کے اس وحل ثواب کے لئے ایک مدنی قافلہ آپ کے اس فرم سے انشاءاللہ 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 مدنی واجہ کے ساتھ یا ان کی جو بھی تیرے سرپرستی میں آپ کی مسجد کے امام صاحب تو ان کے ترکیف صاحب قافلہ سبر کروالی ہے انشاءاللہ پھر ہم کو خوش خبری بیج دیں آپ انشاءاللہ اتنے مسائل سکھیں فیدان مدینہ قافلوں میں کہاں کہا جاتے ہیں مسائل سکھنے کے لئے یہ باپا یہ مسائل سکھا رہا ہے ماشاءاللہ مکری میں نا نا نکری نا نکری آپ کرے تو ارہو نا بیٹا نا پوری رکھو یا انگوٹی اگروں میں پڑی رکھا ہے یہ سکھنے اٹھر 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 یہ جائز صرف چاندی جانگوٹی جو ساڑھا چار مشرے سے وزن کم ہوئے وہ جائز ہے چاندی جی یہ دیکھ اکر اکر اگر یہ وزن کتر ہے چاندی ہے یہ بھی زیادہ چار چار مشہ سے ہیں اچھے بھی نا پیوڑا ہاں بٹا تو بابی کرینا مومن جو بلتی ہیں اوٹھی نقش آلہ حضرت کے حوالے سے لکھے لگتے ہیں چاندی کی بیاتی ہے سنا اس مور دھاتوں کی بیاتی ہے اب کارو بار لوگوں نے بنا لیا ہے آلہ حضرت تاویزات بیچنے کے پسند نہیں کرتے تھے جائز تو ہے یہ تاویز بیچنا لیکن یعنی آلہ حضرت نے کسی کو سکتا ہے پرسنل دی ہوگی اور اس نے آگے کاروبار شروع کر دیا ہو اس کا اگر چاندی کی ہے اور اس سارے چار مشہ سے کم کی ہے اور نگینہ بھی ہے تو پھر نقش بھی ہے تو ہے تو جائز ہمومن یہ ہوتا ہے کہ کاروبار میں تجارت میں بہاملات میں کمی بیشی کرانا ہے جائز تو ہے یہ کربانی کے تعلق سے ہے حج کے سفر میں حالہ کسی نے لکھا ہے کہ حج کے سفر کے اسے سنت ہے بارگیننگ بے استقرار حج کے اس میں نہ کریں یہ افضل ہے کرا تو گناہ نہیں ہے کم بیش کرائے تو کوئی حرج نہیں ہے جائز ہے جب کہ جھوٹ نہ مولے اور کوئی وجہ نہ ہو نا جائز ہونے کی جھوٹ پھر کسرت چلتا ہے میں نے ہوتنا واقع دیکھا تھا ہوتنا یہاں کا دیکھا تھا یہ بولنے کی قرید ہیں تو چھوٹ بہت جوٹ 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 یا گناہ ہیں سچی بات کریں جزاک اللہ عبدالجبر باب مہربانی ہے جزاک اللہ حقر ساکت ہونکی بہت میں یہ دوس کا کاروبار ہے ان کا جانیتو مادینہ کے لئے دوس میں انشاءاللہ خود خفیل کرنے کی بیشت انشاءاللہ